السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا حیج کی حالت میں ذکر اور اذکار کیے جا سکتے ہیں جو حفاظتی دعائیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں تو جی ہاں بالکل آپ جو عام دنوں میں ذکر اور اذکار کرتی ہیں وہ آپ حیج کی حالت میں بھی کر سکتی ہیں تذبیحات پڑھ سکتی ہیں استغفار کر سکتی ہیں دروت شریف وغیرہ پڑھ سکتی ہیں اور رات کو سنتے ہوئے جواب کا معامل کے حساب سے آپ تذبیح فاطمہ پڑھتی ہیں چار اقل پڑھتی ہیں آیت القرصی وغیرہ پڑھتی ہیں وہ آپ سب حیج کی حالت میں بھی کر سکتی ہیں تو اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف اس میں بھی نہیں ہے کہ حیجہ جو ہے وہ مصحف جو ہے وہ چھو نہیں سکتی تو سبھی لوگ یہ کہنا ہے اور سبھی لوگ یہ اس بات پر راضی ہیں کہ جو حائزہ ہوتی ہے وہ قرآن کو مصحف کو جو ہے حیج کی حالت میں نہیں چھو سکتی اور اختلاف جو ہے اس بات پر کہ حائزہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے کہ نہیں تو کچھ علماء جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کر سکتی ہیں کچھ علماء جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتی لیکن سب کا یہ ماننا ہے کہ ذکر اور اذکار حیج کی حالت میں کیا جا سکتا ہے